لیکن بظاہر اس میار کے علماء کو تقریریں کرنے کیلئے چنا جاتا ہے جو قرآن اور احادیث کو مسیح محمد علیہ السلام کی کلام اور تفسیر کی روشنی میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے میار سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور یوں ایک ایسا ماحول ایسے ماحول میں جو تین دنوں کے لیے خالصتاً اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک دینی ماحول پیدا ہو کر انسان کی نیک فطرت کے تاروں میں ایک اشتیال پیدا کر دیا جائے تاکہ ہر وہ شخص جو ایسی پاکیزہ مجالس میں بیٹھا ہے مسیح زمان کے پاک علمات کو سن کر اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے آج کل دنیا کے دھندوں میں انسان بے انتہا گھرا ہوا ہے دینی اور روحانی علم اور حالت میں اضافے کے لیے اس درجہ کی تگو دعو کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا جو اس کا حق ہے تو جب ایسی مجالس منقد کی جاتی ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کے نام کو بلند کرنے کیلئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق و محبت کا ادراک حاصل کرنے کیلئے اور روحانیت میں ترقی کرنے کیلئے ہوں تو وہ عمومی ذہنی صلی اللہ علیہ وسلم والے انسان کیلئے بھی استفادے کا موجب بنتی ہیں اور آلہ ذہنی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کیلئے بھی انستفادے کا موجب بنتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکات سے بھی حصہ لینے والے ہوتے ہیں جو ان مجالس میں بیٹھتے ہیں جس کا ایک حدیث میں یوں ذکراتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مجلس کا حال پوچھا حالانکہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور ہر حال اور حل حالت کو اچھی طرح جانتا ہے بہرحال خدا تعالیٰ کا اپنا ایک پیار کا انداز ہے تو جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں جس میں بیٹھنے والے تیری تصویح کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری عبادت کی طرف توجہ تھی اور تیری حمد اور تعریف میں وہ ردب اللسان تھے اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا یا پوچھا اس نے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے فرشتوں نے عرض کیا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی تو فرشتوں کا جواب ہوگا کہ اے خدا انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری جنت کو دیکھیں گے پھر فرشتے عرض کریں گے کہ تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے خدا وہ تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے پھر خدا تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ کیا انہوں نے میری آگ دیکھی پرشتے پھر نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آگ تو نہیں دیکھی اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری آگ دیکھیں گے یعنی اس کی شدت ایسی شدید ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا پھر خدا وہ بیٹھے تیری بخششی طالب تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو ان بندوں نے مشہد مانگا ہے اور اس چیز سے ان کو پناہ دی جسے انہوں نے میری پناہ طلب کی اس پر فرشتے کہیں گے کہ ان میں ایک غلط کار آدمی بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کو ذکر کرتے دیکھ کر تماشمین کی طور پر وہاں بیٹھ گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اسے بھی بخش دیا کیونکہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہ سکتا پس جو مجالس خالصتاً خدا تعالیٰ کے لیے منعقد کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے والی ہوتی ہیں اور راہ چلتے بھی اس سے فیض پاتے ہیں اور جو لوگ آئے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں ان پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات کی بارش ہوتی ہے اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا پھر ایسی مجلس جس کے بارے میں زمانے کے امام نے یہ فرمایا کہ اسے معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں اس قدر برکات کی حامل یہ مجلس اور جلسہ ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا آج ہر ان ذرائع سے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نئی اجادات کی صورت میں پیدا فرمائے ہیں جو کہ قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ظاہر ہونی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے آخری شریع نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ کے عاشق صادق کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلے ان اجادات اور ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ احمدی جو ہیں وہ قادیان کے جلسے سے فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ تکبیر غلام احمد کی اب میرا یہ تکبیر اسلام احمدی ہے حضرت خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی جلسہ سالانہ قاضیان قاضیان دار الامان نعرہ تکبیر اب میرا یہ برائے راست خطاب جو دو طرفہ سمی بصری نظام کے ذریعے سے لندن اور قاضیان کے جلسوں کے خوبصورت امتداج کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تمام دنیا کے احمدی اس بابرکت مجلس میں شامل ہو گئے ہیں اس وجہ سے اور یہ ایم ٹی اے جو ہے کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مصیم علیہ السلام کی تائید نے فرمایا یہ آج اس مجلس میں شامل ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے جو بے انتہا برکات لیے ہوئے ہیں یہ سب باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت مصیم علیہ السلام کے دعوے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بھرپور تائیدات شامل ہیں یقینا یہ ذریعہ کافی حد تک اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بن رہا ہے جو خلیفہ وقت کے خود قادیان کی بستی میں جا کر دنیا کو خطاب نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہاں کے موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے نعرے کم لگائیں ان کو ضرورت ہوگی تو خود لگا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام احمدیان جلسہ سالانہ کھانیان جلسہ سالانہ کھانیان 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 نارے تکبیر سلام کھانیان کھانیان